دوستو سواکت ہے آپ سبی کا مووی سوئے چینل پر لگ بگ تین سال پہلے اس چینل پر پہلے ویڈیو اپلود ہوئی تھی جس میں ہم نے تین ماسٹ ووچ موویز کا نام بتایا تھا اور اس میں سے سب سے بہترین مووی جو کی تھا ایک کوائٹ پلیس اس کی سٹوری کو ہم نے ریسنٹلی ایکسپلین کی ہے اگر آپ سائی فائی ہورر موویز دیکھنا پسند کرتے ہو تو آپ کو یہ موویز ضرور دیکھنا چاہیے کھر آج ہم 2019 کی ایک سائیگلوجیکل تھرلر مووی ایکزیم کو دیکھنے جا رہے ہیں اس مووی کی آئیم دی بی ریٹنگ ہے 6.8 out of 10 اور روٹن ٹومیٹوز پہ 62% فریش اس مووی کی ریٹنگ سٹوری سی کم ہو سکتی ہے لیکن اس کی سٹوری ایک دمی یونیک ہے اس میں کچھ کینڈیڈیٹس ایک جاپ کے پوسٹ کے لیے ایک ایکزیم دینے آتے ہیں لیکن ان کو دی گی کوشن پیپر میں کوئی بھی کوشن نہیں ہوتا لیکن اس میں پانس ہونے کے لیے ان کو اینسر دھوننا ہوگا تو آخر میں کون اینسر دھون باتا ہے اور اس ایکزیم کو پانس کر باتا ہے یہ مووی میں ہم دیکھ پائیں گے تو چلیے پھر بینا کسی دیری کے جانتے ہیں ایکزیم مووی کی سٹوری کے بارے میں مووی کی شروعات میں ہمیں آٹھ کینڈیڈیٹس کو ایک پروفیڈیبل کمپنی میں ایک ہائرنگ ایکزیم دینے کے لیے تیار ہوتے ہوئے دکھا جاتا ہے اور کچھ دیر بعد سبھی کینڈیڈیٹس ایکزیم ہال کی طرف جانے لگتے ہیں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ایکزیم ہال میں زیادہ روشنی نہیں ہوتی اور سبھی کینڈیڈیٹس کے لیے الگ الگ دیکس بھی رکھا گیا تھا ایکزیم ہال کی اندر سی سی دی بھی کیمریز بھی لگے ہوئے تھے جس سے وہ کینڈیڈیٹس کو مونیتور کر سکے اس کے بعد آٹھوں کینڈیڈیٹس ایکزیم ہال کے اندر آ کر اپنے اپنے جگہ پر بیچ جاتے ہیں ساتھی ایک سیکورٹی گارڈ بھی ایک گن لیتے ہوئے روم کے اندر آ کر دروازے کے پاس کھرا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ایک آدمی بھی روم کے اندر آتا ہے وہ اپنا نام نہیں بتاتا لیکن وہ اپنے آپ کو انویجیلیٹر کے حساب سے پہچان دیتا ہے اس کے بعد وہ سب سے مافی بھی مانگتا ہے کیونکہ انہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت تکلیفیں اٹھانے پڑی اور یہاں سے ہم جان پاتے ہیں کہ یہ آتو کینڈیڈیٹس اس سے پہلے کی سبھی ایکزامز کو پاس کرتے ہوئے اس آخری ایکزام تک پہنچے ہیں مطلب یہ سبھی فائنیلسٹ ہیں اور ساتھی وہ کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ اس لاسٹ ایکزام کو پاس کر پاتے ہیں تو وہ لوگ اپنے دریم جاب کو جوائن کر پائیں گے اس ایکزام کا رول ہوتا ہے کہ کوئی بھی فیدرل لاؤ اس ہال کے اندر اپلائی نہیں ہوگی اور سبھی کینڈیڈیٹس کو تو ایکزام کی سبھی رولز کو بھی فالو کرنا ہوگا کینڈیڈیٹس گارڈ یا تو انڈیڈیڈیٹر سے بات نہیں کر سکتے ساتھی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی اکر جان بوجھ کر یا انجانے میں بھی ایکزام پیپر کو خراب کر دیتا ہے یا تو ایکزام ہال سے باہر نکل جاتا ہے تو اسی دسکوالیفائٹ کر دیا جائے گا اس ایکزام کے لیے ان لوگوں کو اسی منٹس کا سمجھ دیا جاتا ہے اور پیپر میں صرف ایک ہی کوششن ہے جس کا انہیں جباب دینا ہے اس کے بعد انڈیڈیڈیٹس سبھی سے آخری بار پوچھتا ہے کیا ان کے پاس کوئی سوال ہے لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کہتا اور انڈیڈیڈیٹس سبھی کو good luck کوش کرتے ہوئے ٹائمر آن کر کے روم سے باہر نکل جاتا ہے اس کے بعد کینڈیڈیٹس اپنے اپنے ایکزام پیپرز کو پلت کر دیکھتے ہیں اور پاتے ہیں کہ سبھی کا ایکزام پیپر بلینک ہے اور وہاں پر کوئی بھی کوششن نہیں ہوتا سبھی کینڈیڈیٹس ایک دوسری کی اور confusion میں دیکھتے ہیں اور نربوس بھی فیل کرنے لگتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک limited time تھا خیر کچھ سمائے بعد کینڈیڈیٹس نمبر دو بہت زیادہ نربوس فیل کرنے کی وجہ سے اپنے پیپر پر لکھنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ وہ اس جاپ کے لیے eligible ہے اسی بگ cctv کیمرہ اس کے پیپر کو جوم کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ گارڈ کینڈیڈیٹ نمبر دو کو ایکزام ہال سے بہار خسیدتے ہوئے لے جاتا ہے کیونکہ اس نے rule break کر کے ایکزام پیپر کو نشٹ کر دیا تھا وہ گارڈ کو ایک last chance دینے کے لیے بہت request بھی کرتی ہے لیکن گارڈ کچھ نہیں سنتا اور دور lock کر دیتا ہے اب دھوڑی دیر بعد نمبر 5 realize کرتا ہے کہ وہ لوگ invigilator اور گارڈ سے بات نہیں کر سکتے اس کا مطلب وہ لوگ اپنے آپ سے بات کر سکتے ہیں وہ باقی سبھی سے کہتا ہے کہ انہیں ایک ساتھ مل کر اس سوال کو دھوننا ہوگا جس سے وہ لوگ اس کا جواب دے سکے سبھی مل کر اس question کو دھوننے کے لیے الگ الگ idea کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں لیکن اس سے وہ لوگ بہت confuse ہو جاتے ہیں اس دوران ہم یہ بھی دیکھ پاتے ہیں کہ candidate number one کسی سے بھی بات نہیں کرتا اب ایک candidate اپنے آپ کو introduce کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی number five کہتا ہے کہ انہیں اپنے ریل نام کا اپیو کرنا نہیں چاہیے اور سبھی کا ایک پیٹ نیم رکھا جانا چاہیے number five candidate number one سے شروع کرتا ہے اور اس کا نام دیتا ہے deaf یعنی بہرا کیونکہ اس نے ابھی تک کسی سے بھی بات نہیں کی تھی اس کے بعد وہ سبھی لڑکے کو brown, black اور white نام دیتا ہے ان لوگوں کی جاتی کے حساب سے ساتھی سبھی لڑکیوں کو blonde, brunette اور dark نام دیتا ہے ان لوگوں کی hair color کے حساب سے اس کے بعد white کہتا ہے کہ ان لوگوں کو اپنی seat سے اٹھنا چاہیے کیونکہ ایسا کچھ بھی rule میں بتایا نہیں گیا ہے کہ وہ لوگ اپنے seat سے اٹھ نہیں سکتے ہیں یہ کہتے ہوئے وہ اپنے seat سے اٹھ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر guard کچھ نہیں کرتا مطلب وہ لوگ اپنے seat سے اٹھ کر freely room کے اندر move کر سکتے ہیں اب brunette کہتی ہے کہ شاید وہ سوال paper پہ کسی type کی invisible CIA سے یا تو watermark کے دوارہ لکھی گئی ہو سکتی ہے اور سبھی اس کی theory کو test کرنے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں brunette اپنے question paper کو لے کر light کے پاس جاتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا paper پہ کچھ لکھا ہوا ہے لیکن وہ کچھ دیکھ نہیں پاتی لیکن وہ سبھی کو اپنے question papers کو بھی check کرنے دیتی ہے لیکن وہ question کسی ایک candidates کے paper پہ بھی ہو سکتا ہے سبھی اس کی بات مان کر اپنے اپنے paper کو check کرتے ہیں سبھائے deaf کے اور ہوایڈ اس کی paper کو لے کر light میں check کرتا ہے لیکن اس سے بھی کچھ فائرہ نہیں ہوتا تب black کہتا ہے کہ وہ writing شاید UV ray یا تو X ray پر visible ہو سکتا ہے اور اس کے بعد سبھی لوگ چاروں طرف کسی بھی پرکار کی switchboard کو دھوننے لگتے ہیں جس سے different types کی lights چلتی ہو لیکن یہا پر ہم یہ بھی دیکھ پاتے ہیں کہ deaf کوئی بھی مدد نہیں کرتا اور اپنے seat پر nervously بیٹا رہتا ہے تب ہی blonde room کے اندر کچھ emergency lights دیکھ پاتی ہے لیکن اسے on کرنے کے لیے وہاں پر کوئی بھی switchboard نہیں ہوتا اسی لیے ان لوگوں کو باقی سے بھی life scores کو damage کرنا ہوگا جس سے وہ emergency lights on ہو پائیں لیکن brown کہتا ہے کہ شاید ان لوگوں کو اتنا بڑا risk لینا نہیں چاہیے اور اس کے کارن وہ لوگ vote کرتے ہیں اور finally ایک risk لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس کے بات ہم دیکھ پاتے ہیں کہ سبھی lights توڑ دینے کے بات room کے اندر emergency blue lights on ہو جاتی ہیں اور سبھی candidates اپنے question paper کو lights کے پاس لے جا کر دیکھنے لگتے ہیں اور صرف deaf کچھ نہ کرتے ہوئے اپنے seat پر ہی بیتھا رہتا ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ question paper پر کچھ بھی دیکھ نہیں پاتے اور وہ لوگ نیراش ہونے لگتے ہیں کیونکہ ان کے پہاں سب سے 16 minute سی بچی تھی اب white frustrated ہو کر سبھی کو different ideas کے بارے میں سوچنے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ candidate number 2 disqualified ہو چکی ہے تو وہ لوگ اس کے paper کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہے اور یہ کہہ کے white number 2 کے paper پر pencil سے draw کرتا ہے جس سے کوئی question انہیں دکھنے لگے لیکن اس سے بھی کوئی فائرہ نہیں ہوتا اس کے بعد اس paper کو الگ الگ حصوں میں باند دیتا ہے تا کہ وہ لوگ ہوئے کچھ کہنے لگتا ہے وہ انہیں پوچھ نے لگتا ہے کی کیا تم لوگوں کو کچھ دکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کوئی بیٹنگ شو ہے جس میں کمپنی کے board میمبر بیٹ لگاتے ہے کہ کون پرشار کے اندر بھی اپنے آپ کو سنبھال پاتا ہے اور board میمبر صرف اندر تینمن کے لیے یہ سب کرتے ہیں لیکن دوستو مجھے تو لگتا ہے کہ Brown شاید Squid Game ویب سیریز کو ابھی تک بھول نہیں پایا ہے خیر جو بھی Brown کے باتے سن کر بھرونت کہنے لگتی ہے کہ انہیں کوئی بھی دیکھ نہیں رہا ہے اور یہ اصلی اگزام ہے وہ پورے دیش بھر میں فیل رہا تھا تب یہ کمپنی سب سے پہلے علاج دھون پاتی ہے جس کے کارن وہ لوگ سال میں 20 billion dollars income generate کر رہے ہے اور یہ سب صرف کمپنی کے CEO کے کارن possible ہو پایا ہے تب اچانک Black کہتا ہے کمپنی نے دیش فر میں فیل رہی کھاتک بیماری کا علاج بھی دھون لیا ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی جان لے رہی ہے تب اچانک دارک اچھو ہو جاتی ہے اور Black سے اس کے بارے میں اور پوچھنے لگتی ہے جس دیکھ کر White کو سندے ہونے لگتا ہے اور دارک سے پوچھتا ہے کہ کیا تم بھی اس فائرس سے انفیکٹیت ہو دارک جباب میں کہتی ہے کہ وہ انفیکٹیت نہیں ہے اور بات کو تال دیتی ہے اس پر سے دھیان ہتانے کے لیے دارک گارٹ کے پاس جاتی ہے اور اس سے بات کیے بینا اس کی جیب سے لائٹر نکال لاتی ہے پھر اس کی پہنچ نہیں پاتی وائٹ اس کاغج کا ایک دکھرہ دیکھ کر اس کی مدد کرتا ہے جس وہ جلاتی ہے اور ایلام بچانے کے لیے یوز کرتی ہے جلدی پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس سے بھی کوئی فائرہ نہیں ہوتا اور کاغج بلینگ ہی رہتا ہے تیک اس بگ اچانک گار ڈارک کی اور آنے لگتا ہے ڈارک اپنے ہاتھ میں موجود کاغج کو کھولتی ہے اور دیکھ پاتی ہے کہ یہ تو اس کی پیپر ہے جسے اس نے جلائی ہے اور ہم جان پاتے ہے کہ وائٹ نے کی سنگھ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا تب گار کو پنچ مار کے اس کی لائٹ سوف کر دے گا اس بات سے روم کی لائٹ سچ میں آف ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جان پاتے ہے کہ روم کی لائٹ سوف ایکٹیویتر ہے اور سبھی کو سوچ سمجھ کر بات کرنے کو کہتا ہے اس وقت دیف پھر سے رونا شروع کر دیتا ہے اور وائٹ اس سامنے بیٹھتا ہے اور اس آدمی کو اس کا کاغج فار کر کھانے کے لئے دھمکاتا ہے تب گار دیف کے پاس جاتا ہے اور اس بھی exam روم سے باہر بیچ دیتا ہے کیونکہ اس نے بھی اپنی exam پیپر کو ڈسٹرائی کر دی تھی کی پانچ candidates ہی exam hall میں بچے تھے بلیک وائٹ کو کہنے لگتا ہے کہ وہ سچ میں ایک بہت خطیا انسان ہے لیکن وائٹ الٹا اسے thanks کہنے کو کہتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے candidates کی سنکھ خط چکی ہے وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اصل میں اس question کو جانتا ہے لیکن وہ باقیوں کو بتانے سے انکار کرتا ہے تب بلیک بہت زیادہ خصے میں آکر وائٹ کو ایک مکہ مارتا ہے جس سے وائٹ بے دعویٰ لینے پڑتی ہے تب بلیک اس کے جیب میں میڈیسن کھوچ تا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ملتا اس سے باقیوں کو یہ لگتا ہے کہ وائٹ کیبل بہانہ بنا رہا ہے تا کہ وہ اسے مکت کر دیں حالانکہ وائٹ کہنے لگتا ہے کہ ان میں سے کسی نے میڈیسن چورا لی ہے اور اسی لیے وہ پرامیس کرنے لگتا ہے کہ اگر اسے میڈیسن مل گئی تو وہ کوشن بھی سبی کو بتا دے گا لیکن وائٹ فیڈ سے ہوش کھو بیٹ تا ہے اور کھوٹ بل رہا ہے لیکن بلیک کا کہنا ہے کہ اسے وائرس کے کارن دورہ پر سبی اس میڈیسن کی تلاش کرنے لگتے ہے جس کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا لیکن روم کے اندر انہیں کوئی بھی میڈیسن نہیں ملتی خیر تائیمر پر بھی سمی کم ہونے کے کارن سبی ایک دوسرے سے میڈیسن کی جاز کرتے ہے اور وہ صحیح ثابت بھی ہوتی ہے جب اس براؤن کی ٹیبل کے نیچے چونگ میں میڈیسن چپکی ہوئی ملتی ہے وہ میڈیسن لے کر وائٹ کو کھلانے کے لیے جاتی ہے کہ براؤن سے ایک وین میں فیق دیتا ہے جیسی باقی لوگ اس میڈیسن کو باہر نکال لے کی خوشش کرتے ہیں برونیت کیمرے کے سامنے جاتی ہے اور انویجی لیتر سے اس بیق دی کو بچانے کے لیے کہتی ہے لیکن کیونکہ کوئی بھی انویجی لیتر سے بات کر نہیں سکتے جو رول میں بتا گیا تھا اس لئے برونیت کو تورن ڈس کوالیفیت کر دیا جاتا ہے اور گارڈ اسے بھی باہر لے جاتا ہے اس کے جانے کے بعد بلونڈ ایک bobby pin سے میڈیسین کو باہر نکل لاتی ہے اور وائٹ کو میڈیسین دیکھ کر اس کی جان بچا لیتی ہے اس دوران وہ اسے کھول بھی دیتی ہے اس کے ٹھیک ہونے کے بات ہر کوئی اس سے باقی لوگ بھی وائٹ کے بات پر بلیف کرنے لگتے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے وائٹ گارڈ سے بندگ لینے کے لیے اس کی اور دورنے لگتا ہے لیکن اس وائٹ بلیک اسے دھککہ دے کر گرہ دیتا ہے اور خود اس گارڈ سے وہ بندگ لے لیتا ہے وہ اسے روم سے باہر چلا جاتا ہے بلون بھی دھرے دھرے باہر جانے لگتی ہے لیکن روم سے باہر نکلنے سے ٹھیک پہلے ہی وہ لائٹ ساوٹ کہتی ہے جس سے روم کی لائٹ آف ہو جاتی ہے روم پر اندھرہ ہونے کی کاران وائٹ رینڈوم لی گولی چلانے لگتا ہے اور جب روم کی لائٹ سفیر سی آن ہو جاتی ہے تب وہ بلیک کو فرز پر گھرا ہوا پاتا ہے جس کو چھاتی پر گھولی لگی تھی وائٹ چاروں اور دیکھتا ہے اور دیکھ پاتا ہے کہ بلون ابھی بھی روم کے اندر ہے وہ اس پر بھی گھولی چلانے مطلب ہے اور ہم جان پاتے ہے کہ دیف ہی اس کمپنی کا سی او تھا اور وہ باقی کی نظر رکھ رہا تھا بلون اس کے پانچ جاتی ہے اور کہتی ہے نو سی او اور انویجیلیٹر دیکھ کر سمائل کرتے ہے کہ آخر میں بلون اس کو فگر آؤٹ کر پائی ہے اور اگزام کو بھی پاس کر لی ہے یہاں سے ہم جان پاتے ہے کہ مووی کی شروعات میں جب انویجیلیٹر آخر میں پھوچھتا ہے کی کیا ان کے پاس کوئی اور سوال ہے اور اس کا ہی انسر ان لوگوں کو کرنا تھا جس کا انسر تھا نو پوری اگزام صرف candidate کی intelligence اور attent لوگ ایک دوسرے کا خون کرتے ہیں تب انویجیلیٹر بلیک کے پاس جاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ وہ اصل میں مرا نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ جو گولی اسے لگی تھی وہ ایک کیپسول تھا جسے باڈی خائل ہونے کے بعد اپنے آپ ہی ہیل ہونے لگتا ہے یہ کیپسول ہو جاتی ہے تو دوسرے یہ تھا اگزام مووی کی پوری کہانی اگر آپ نے ابھی تک ایک quiet place مووی کی سٹوری کو نہیں دیکھا ہے تو اسے بھی دیکھ سکتے ہے جس میں دکھا جاتا ہے کہ ایک ایسا deadly creature جو کچھ بھی دیکھ نہیں سکتا لیکن اس سننے کی سکتی موسیقی